بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پریشر کا question ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیسٹر آف ماسس 200 گرام ماسسس کا 200 گرام ہے اس پر دوسرا دے لیے رہے ہیں اس دیمینشن آف ٹویل سنٹی میٹر بائی ٹو پ پوائنٹ زیرو سنٹی میٹر بائی ٹو پوائنٹ فائی سنٹی میٹر یہ اس کے دیمینشن ہے دیسٹر کے find the pressure exerted by it in different orientations مصر یہ دفرینٹ سٹائل میں خدا جب ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوگا سب سے پہلے بات تو ماس اس کا 200 گرام ہے تو اگر اس کا آپ ماس کو 200 گرام کو کلو گرام میں چینج کر لیں تو یہ ہو جائے گا 0.2 kg تو ماس 200.2 kg ہے تو فوس جو ہمیشہ یہ لگائے گا وہ ہمیشہ ویٹ کے برابہ لگائے گا تو ہوتا ہے ایم جی تو یہ ہوگا 0.2 into 9.81 تو یہ ہمارا جائے گا 1.962 نیوٹن ہمیشہ یہ ویٹ لگائے گا اب دیکھیں اس کی ڈیفرنٹ اورینٹیشن ہے ایک اورینٹیشن یہ ہے کہ ڈسٹر اس طرح ہو دیکھیں میں ڈائیگرام کے اتنا چھا تو نہیں ہوں لیکن بہرحال میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ڈسٹر پہلے اس طرح حالت میں آپ کے پاس ایک ڈسٹر لے اس طرح کی ترقیبہ ڈائیمنیشن ہوگی یہ ہمارا یہ تو 12 سینٹی میٹر ہوگا یہ سپوس میں کہا رہا ہوں یہ فلحال 2 سینٹی میٹر یہ 2 سینٹی میٹر ہے اور یہ جو ہے 1.5 سینٹی میٹر اس طرح رکھا بھائے تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا جو ایریا نیچے آ رہا ہے یہ ہے ایریا نیچے کتنا ہے 12 سینٹی میٹر بائی 2 سینٹی میٹر تو ایریا سے پہلے محلوم کروں گا یہ ہے 12 سینٹی میٹر بائی 2 سینٹی میٹر اسی کو ادھر میں میٹر میں لے کے آ رہا ہوں یہ ٹوال انٹو ٹین پار مائنس ٹو میٹر انٹو ٹو انٹو ٹین پار مائنس ٹو میٹر تو یہ اگر آپ کریں گے تو جو ہے یہ ٹوال انٹو ٹین پار مائنس ٹو میٹر اس طرح ہے جب ایریا یہ آ گیا تو آپ پریشر محلوم کریں پریشر ہوگا فورس اپان ایریا فورس ہمارا وہ پرپینڈکل فورس یہ ہے ون پوائنٹ نائن سکس ٹو ڈوائر بائی 24 انٹو ٹین پار مائنس ٹو تو یہ تقریباً ہمارا پاسکل میں جو آ جاتا ہے یہ آ جاتا ہے ایٹھ ہنڈیڈ سیونٹین پوائنٹ فائی پاسکلز یا ہم اس کو ایٹھ ہنڈیڈ ایٹین پاسکلز لے لوں چاہے تو آپ ایٹھ ہنڈیڈ ٹونٹی آنسہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ بہتر ہے اچھا اب یہ تھا ہمارا پہلی اورینٹیشن میں جس میں ہم نے یعنی ٹوال اور ٹو کو نیچے رکھا اچھا اب آپ جو دوسری اورینٹیشن ہے دوسری بھی اسی طرح اورینٹیشن ہوگی یہ دسٹر سے ہم آہ یہ دیکھیں اسے کیوں بنانے کا آپ کو آنا چاہیے اس طرح کر کے اس طرح بنایا کریں آہ تو یہ ہمیشہ کیوں بائی جا اس طرح کی چیزیں بن جاتیں آرام سے تو یہ ٹوال سنٹی میٹر ہے اچھا اب یہ ٹو سنٹی میٹر نہیں ہے بلکہ یہ 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 بھی ٹوال سنٹی میٹر ہوگا یہ جو ہے ون پوائنٹ فائی سنٹی میٹر ہے تو اس کا ایڈیا سیکنڈ کیس میں جو آئے گا جب نیچے اس طرح ہے تو اس اس کا ایڈیا جو آئے گا یہ آئے گا ٹوال سنٹی میٹر بائی ٹوال سنٹی میٹر یا سنٹی میٹر تو ٹوال سنٹی میٹر بائی ٹوال سنٹی میٹر بائی ٹوال واہ و لائے ایک ٹوال لا reci و کو ٹوال واہ و لائے ٹو firms fünf سنٹی میٹر sin communism t حواہر تو اب اس کو بھر سیر ایٹ 해� supervised 10 ماہ واطعروضہ مائنس 3 بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہی ٹھیک ہے اچھا اب پریشر میں کروں گا پریشر ہے فورس اپان ایریا تو فورس ہے ہمارا ون پوائنٹ نائن سکس ٹو اپان ایریا ہے ایٹین انٹو ٹین پاور مائنس فور تو یہ تقریبا آ جائے گا ہمارا آتا ہے ون تھاؤزن نائنٹی پاسکلز یا اگر یہ لکھیں تب بھی ٹھیک ہے اب چاہیں تو آپ لیون ہنڈڈ پاسکلز بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا دل کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے ویسے اس کے بعد جو لاسٹ ہے لاسٹ اس کا یہ ہوگا کہ ہمارا ڈسٹر اس طریقے سے ہوگا دیکھیں ٹویل سے اوپر ہے ہم ساری میں تھوڑا سا ڈرائنگ میں اسے ہوں اور یہ یہ ہمارا سپوز ون پوائنٹ فائی سنٹی میٹر اور یہ ٹو سنٹی میٹر ہے تو جو نیچہ ہمارا یہ ہے یہ آجائے گا ٹو سنٹی میٹر انٹو 1.5 سنتیمیٹر تو یہ جائے گا 2 x 10 پاور 2 x 10 پاور 2 x 10 پاور 2 x 1.5 x 10 پاور 2 یہ بھی میٹر میں تو یہ جائے گا 3 x 10 پاور 4 میٹر سکوائے ابھی آپ کا جو فورس ہے یہ میٹر سکوائے میں پریشر جائے گا وہیں فورس اپن ایریا تو فورس ہمارا فکس ہے 1.962 نیوٹر اپن ایریا ہے 3 x 10 پاور مائنس 4 میٹر سکوائے تو آپ اس کو دیوائیڈ کریں گے 1.962 دیوائیڈ بائی 3 ایکسپونینشل مائنس 4 تو جاتا ہے 6 540 پاسکلس آ جاتا ہے تو یہ آنسر اگر چاہے تو 6500 بھی لے سکتے ہیں آپ یہ آنسر اس طرح مائنس 5500 بھی لے سکتے ہیں 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 مائنس 5500 بھی لے سکتے ہیں